حسین فرمایا آپ قیامت کی صبح تک تمہیں اور کوئی نہیں ملے گا میرا حسین ملے گا اور حسین میں میں ملوں گا حسین میں ہی صدیق اکبر ملے گا حسین ہی میں فاروقی آزم ملے گا حسین ہی میں عثمان غنی ملے گا عثمان ہی میں مولایل ہی ملے گا عثمان ہی میں حسن ملے گا حسین ہی میں قرآن ملے گا حسین ہی میں رحمان ملے گا لوگوں نے دین کو سمجھے ہی نہیں ہے خدا کی کا سمجھ اگر سمجھ لیتے تو پھر وہ جھنڈا اٹھاتے جو میرے آقا حسین کی ہاتھ حضرات اسی قرآن کا جھنڈا لے کر میں نکلا ہوں پوری قائنات میں جا رہا ہوں جن کے پاس حوصلہ ہے میرے ساتھ سے لے پاکستان کے کونے کونے میں افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں برطانیہ اور یورپ کی رنگین راتوں میں اگر اس وقت بھی صدائے اللہ اکبر بلند کر رہا ہوں پورا ٹی وی چینل تم نعرہ لگاتے ہوئے کمزور پڑ جاتے ہو میں نے ٹی وی کا نام ہی تخبیر رکھ دیا لوگ یہاں جلوس نکالتے ہوئے ڈڑتے ہیں یہ ذرہ چڑھا ہے نا رگڑا اس وقت تو ہماری بات نہیں سنتے تھے کوئی بھی نہیں سنتا تھا ہم کہتے تھے بات نہ مو سے رسالت کی کرنی ہے تو زبان کو پاک کرو ہماری بات نہیں سنی آج کیا انجام ہوا کہاں گئے آپ لوگ بڑے نعرے لگاتے تھے کیوں ترلے لے رہے ہو کہ ہمیں جیل سے نکل باؤ اور یہ تو تمہارا حال ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو ڈڑھے ہوئے ہیں میں تمہاری بات کر رہا ہوں کیوں نہیں گئے جیل میں تو تم نے تو بڑا دکھایا تھا جذبہ کہ آپ مر جائیں گے کیوں نہیں مرے تمہیں اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ چیزوں کو پلیٹی سائز نہیں کرنا سیاست میں آنا ہے تو تیاری کے ساتھ آو کمزور لوگ لڑ نہیں سکتے پر پھر نبی کی حکمت کو بھی تو سامنے رکھنا پڑے گا نبی جیسا بہادر کسی معنی جنہ ہے نبی جیسا شجاہ کسی معنی جنہ ہے نبی جیسا جرنیل کسی معنی جنہ ہے نبی جیسا سفہ سلال کسی معنی جنہ ہے لیکن اگر میرا نبی حکمت کو تمہارے لیے مشل راہ بنا کر موسیقا موسیقا